کتاب شفا سے آج کا وظیفہ مفلیسی، تنگ دستی، عربت، افلاس، محتاجی اور کسرت کرز سے نجات کے وظائف تمام امت مسلمہ کے لیے خصوصاً ان ویورز اور لسنرز کے لیے جو اکثر پوچھتے ہیں مفلیسی یا کرز یا محتاجی سے بچنے کے لیے وظائف پوچھتے ہیں جو کمزور حال طبقات ہیں خاص صور پر ان کے لیے سب سے پہلا وظیفہ یہ ہے اور اللہ پر کامل یقین رکھتے ہوئی یہ کیجئے انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی رزق کی فروانی عطا فرمائے گا کسرت قرض سے نجات عطا فرمائے گا اور اپنے غیب کے خزانوں سے آپ کو عطا فرمائے گا مایوسی مایوس نہیں ہونا مایوسی ناومیدی یہ حقیقت میں گناہ ہی ہے ایمان کے منافی ہے بس اللہ کو یاد کرنا ہے اس حوالے سے یہ پانچ وظائف ہیں ضرور کیجئے انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی بھلائیں عطا فرمائے گا رزق کی فروانی عطا فرمائے گا سلسلہ علیہ سب سے پہلا وظیفہ یہ ہے مفلسی اور محتاجی سے نجات کے لیے سلسلہ علیہ نقشبندیہ کے بزرگوں سے منقول ہے کہ جو شخص بکسرت اللہ سبحانہ وتعالی کے ان اسماع کا ورد کرے گا انشاءاللہ چند روز کے بعد ہی مفلسی یعنی غربت تنگ دستی اور کسرت قرض سے قرض بھی اگر اس پر ہے تو اس سے نجات پا جائے گا وہ اللہ کے اسماع مبارکہ کیا ہیں سماعت فرمائے لیجئے بس اول آخر تین تین مرتبہ درود پاک لازمی پڑھنا ہے جب بھی آپ یہ پڑھنے لگیں کسرت کے ساتھ پڑھتے رہیے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھٹتے وہ اسماع مبارکہ یہ ہیں چار اسماع مبارکہ ہیں یا کافی یا غنی یا رزاقو یا فتاحو دوبارہ سماعت فرمائے لیں یا کافی یا غنی یا رزاقو یا فتاحو اول آخر تین دن مرتبہ درود پاک پڑھ کر یہ پڑھیں کسرت سے پڑھیں اور سورة القرآس لئیلا فی قریش ایلا فیہم رحلت الشیطاء والصف فلیاعبدو رب هذا البیت اللذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف اس سورة قریش کو بھی کسرت سے پڑھیں انشاءاللہ سورة القریش اور یہ وظیفہ جو ابھی میں نے چار اسماع مبارکہ بیان کی ان کو بکسرت پڑھنے والا ہر طرح کی مفلسی سے غربت سے تنگ دستی سے محتاجی سے کسرت قرض سے محفوظ رہتا ہے یا کافی کا معنی ہے اللہ تو ہی ہمیں کفایت فرمانے والا ہمارے لئے کافی ہے یا غنی اے اللہ تو غنی ہے تو غنی ہمیں بھی بنا دے غنی بنانے والا ہے غنی بنانے والا ہے غنی بنانے والا ہے یا رزاقو تو رزق عطا فرمانے والا ہمیں رزق عطا فرما یا فتاحو تو ہر نعمت کے دروازے کھولنے والا ہے ہر کامیابی عطا فرمانے والا ہمارے لئے تمام نعمتیں ہمیں عطا فرما تمام کامیابی عطا فرما دوسرا وظیفہ اللہ کا اسم مبارک ہے یا مغنی اس کا معنی بھی یہی ہے جو غنی ہے اللہ تو تمام خزانوں کا مالک ہے تو ہمیں بھی اپنے خزانوں سے نواز دے تو اللہ سبحانہ وتعالی کے اسم مبارک یا مغنی اس کو صبح شام ایک ہزار مرتبہ پڑھنے سے یعنی صبح بھی ایک ہزار مرتبہ پڑھیں شام کو بھی ایک ہزار مرتبہ پڑھیں اللہ سبحانہ وتعالی کی جانب سے ظاہری اور باطنی غناء حاصل ہوگا یعنی ظاہری طور پر بھی کسی کی محتاجی نہیں ہوگی اللہ کے سیوا اور باطنی طور پر بھی اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوگا یا مغنی صبح اور شام ایک ایک ہزار مرتبہ اسی طرح تیسرا اللہ سبحانہ وتعالی کے دو اسماع مبارکہ ہیں یا اللہ یا وحاب اللہ اسم ذات ہے اللہ کا تمام خوبیاں اسی میں شامل ہیں یا وحاب اے تمام نعمتیں اطا فرمانے والے ہیں ان آیات فرمانے والے گیارہ سو مرتبہ یہ پڑھیں اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھیں انشاءاللہ محتاجی اور مفلیسی سے نجات حاصل ہوگی چوتھا وظیفہ سورہ وقت مقرر کر کے اکتر مرتبہ اکتالیس دن تک پڑھیں تو سورہ علم نشرح کو ایک وقت مقرر کر کے اکتر مرتبہ اکتالیس دن تک پڑھنے والا فقر و فاقہ اور افلاس سے نجات پائے گا انشاءاللہ اور پانچوں وہی جو پہلے میں نے عز کیا اس کو دوبارہ تعداد کے حوالے سے میں عز کر رہا ہوں کسرہ سے بھی پڑھیں اور کم از کم سورہ قریش اکیس مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھیں تو سورہ القریش اکیس مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھنے والا فقر و فاقہ اور افلاس سے تنگ دستی سے محتاجی سے نجات پائے گا انشاءاللہ العزیز تو یہ پانچ وظائف ہیں ان کو لازمی پڑھئے پانچوں کے پانچوں پڑھیں بہت اچھی بات ہے اور ان میں سے جتنے آسانی سے ہو سکتے ہیں کم از کم وہ پڑھئے اللہ پر کاملی یقین رکھتے ہوئے انشاءاللہ ہر قسم کی غربت تنگ دستی افلاس محتاجی قصرد کردی سے اللہ تعالی نجات عطا فرمائے گا بس اس کو قصر سے جس طرح بتایا یہ بھی اس طرح بھی پڑھئے اس طریقے کے مطابق اس تعداد کے مطابق اور اس کے علاوہ بھی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے قصر سے پڑھئے انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی غیب کے خزانوں سے آپ کو رزق عطا فرمائے گا جو اللہ پر توقل کرتا ہے بھروسہ کرتا ہے اللہ کو یاد کرتا ہے پھر اللہ اس کے لئے کافی ہو جاتا ہے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجَعَلَّهُ مَخْرَجَ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَسِبُ اور اللہ فرماتا ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی کا تقوی اختیار کرتا ہے خشیت پرہیزگاری اللہ سے ڈرتا ہے اللہ کے حکام کی تعمیل کرتا ہے پھر اللہ سبحانہ وتعالی اس کے لئے مشکلات سے نکلنے کے راستے عطا فرما دیتا ہے اس کے لئے آسان راستے بنا دیتا ہے اور پھر اسے وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہا ہے یہ انتیس میں پارے میں غالباً سورة الطلاق ہے اس میں کہ پھر جو اللہ پر بروسہ کرتا ہے اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ کے حکام کی تعمیل کرتا ہے آسانیاں بھی اللہ اس کے لئے پیدا فرماتا ہے مشکل ختم فرما دیتا ہے مشکل سے نکلنے کے آسان راستے بنا دیتا ہے اس کے لئے اور اللہ اسے غیب سے وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں اس کا گمان ہی نہیں ہوتا تو انشاءاللہ آپ یہ عمل کیجئے یہ وظائف بھی کیجئے تقوی اور توقل یہ بھی اختیار کیجئے انشاءاللہ اللہ تعالی وہاں سے آپ کو رزق عطا فرمائے گا جہاں آپ کا گمان ہی نہیں ہوگا یعنی غیب کے خزانوں سے عطا فرمائے گا یہ راد و وظائف خود اپنے معمول کا حصہ بنائی اپنے عیضہ قریبہ رشتہ دار دوست صحبہ پڑوسی محلے دار امت مسلمہ تک پہنچائیے انشاءاللہ میرے آپ کے ہمارے پہنچانے سے اگر کسی بھی مسلمان بہن بھائی کسی مسلمان فارق کا فائدہ ہوتا ہمارے لئے دین و دنی آخرت میں بھلائی فائدہ اور نجات کا باعث ہوگا اللہ سبحانہ تعالی مجھے آپ کو ہم سب کو آسانی عطا فرمائے آسانی تقسیم کرنے والا بنا دے آمین